بینگلور سے ٹرافک کو لے کر ایک الگی معاملہ آیا ہے یہاں پر رہنے والی ایک لیڈی جو سکوٹی ڈرائیو کرتی ہے اس پر ٹرافک پولس نے ایک لاکھ تیس ہزار کا حرزانہ لگایا ہے آخر اس لیڈی پر اتنا فائن کیوں لگایا گیا ہے یہ لیڈی جو سکوٹی چلاتی ہے اس پر فائن اس کی سکوٹی سے زیادہ قیمت کا لگایا گیا ہے ایسا کیا آفنس ہے جس کے لیے اس لیڈی کو ایک لاکھ تیس ہزار کا جرمانہ بھرنا پڑے گا چلے جانتے ہیں بینگلورو ٹرافک پولس نے جگہ جگہ پر CCTV فٹیجز لگا رکھے ہیں وہاں پر ایک پرٹیکولر ایڈیا ہے جہاں پر ایک لیڈی اکثر اپنی ایکٹیوہ سے جایا کرتی ہے اور یہ لیڈی کبھی ٹرافک رولز فالو ہی نہیں کرتی ہے یہ لیڈی دھڑلے سے ٹرافک رولز توڑتی ہے اس لیڈی کا ایک پرٹیکولر روٹ ہے جس پر اس کا ڈیلی آنا جانا ہے اور یہ ایک بھی ٹرافک نیم فالو نہیں کرتی ہے نہ ہیلمٹ پہنتی ہے زیادہ لوگوں کو سکوٹی پر بٹھاتی ہے اور تو اور انہیں بھی ہیلمٹ نہیں پہناتی ہے کئی بار سگنلز توڑتی ہے کبھی رونگ سائیڈ چلتی ہے تو کبھی موبائل پر بات کرتی ہوئی چلتی ہے لمبے سمیں سے بینگلورو ٹرافک پولیس نے اس لیڈی پر نظر رکھی ہوئی تھی اور اس کے ٹرافک رولز توڑنے کی جب گنتی شروع کی گئی تو سامنے آیا کہ اس لیڈی نے دو سو ستر بار ٹرافک رولز توڑے ہیں اس میں کبھی سگنل لانگ نہ ہوا کبھی رونگ سائیڈ چلانا ہوا کبھی دو لوگوں کو پیچھے بٹھا کر لے جانا ہوا ہیلمٹ نہیں پہننا ہوا موبائل پر بات کرتے جانا ہوا اس طرح کے کئی رولز کو اس لیڈی نے دھڑلے سے توڑا ہے یہی کارن ہے کہ اب بینگلورو پولیس نے اس لیڈی کی خلاف سٹرکٹ ایکشن لیا ہے اس پر ایک لاکھ تیس ہزار کا جرمانہ لگایا ہے سب سے بڑی بات یہ لیڈی جو ایکٹیوہ سے ٹراول کرتی ہے اس کی ایکٹیوہ کی قیمت بھی اتنی نہیں ہے جتنا فائن اس لیڈی پر لگایا گیا ہے ٹرافک کو لے کر بینگلورو پولیس بہت زیادہ سٹرکٹ ہے یہی کارن ہے کہ فیلحال اس لیڈی کی سکوٹی کو ضبط کر لیا گیا ہے اور اب اسے جرمانہ چکانے کے لیے کہا گیا ہے